فیصلہ کرنا ہے اٹھالیس گھنٹے میں کر لیں ہم پر پارٹی کا دباؤ بڑھ رہا ہے وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں کہ اتحادی جماعت جلد تحریک ادم اعتماد پر حکومت کی حمایت کا بازابتہ اعلان کر دیں گی چودری برادران سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مسلم لی قاف اور پی ٹی آئی ایک ہی پیچ پر ہیں ان کے تحفظات دور کر دیا ہیں مسلم لی قائد آزم اور پاکستان طریقہ انصاف کے اتحادی ہیں اور ہم اتحادیوں ہی جیسی سوچ رکھتے ہیں اور جو بھی بڑے فیصلے ہونے ہیں آگے چل کے اس میں پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ہی پراتفارم کے اوپر ہے ہم نے جو بھی ریزرویشنز ہیں پی ایم ایل کیو کی کافی حد تک دور کر دی ہیں جو چھوٹی موٹی ہے وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی 23 مارچ کو تقریباً چالیس سے زیادہ وزراء خارجہ جو ہیں وہ پاکستان اسلامی کانفرنس میں آ رہے ہیں نو کانفیڈنس کا جو موشن ہے اس اجلاس کو بلانے سے پہلے تمام اتحادی جو ہیں وہ فارمل اناؤسمنٹ بھی کر دیں گے وزر آزم کے کانفیڈنس دینے کی اور اس سے یہ ساری جو ایک فضا ہے یہ ختم ہو جائے گی پنجاب میں ایک نار سو بیمار والا حال ہے سبی کو مطمئن کریں گے حلیم خان صاحب ہوں جانگی تریم صاحب ہوں ہم انہیں پی ٹی آئی کا حصہ تصور کرتے ہیں اور وہ فیصلہ بھی وہ وہی فیصلے کریں گے جو پی ٹی آئی کا ہے فوج کا کوئی معاملہ نہیں ہے فوج اور حکومت تو مختلف ہوتے ہی نہیں ہیں فوج تو ہماری کانسٹیوشنل سکیم میں ایزیکٹیو کا حصہ ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں لاؤ بنانا جو ہے وہ پارلیمنٹ کا لیجسلیچر کا حکومت کا کام ہے اور اس کے اوپر جو عمل درامت ہے وہ عدالت کا کام ہے اور عدالت کو بھی وہی کام کرنا چاہیے جس کا کانسٹیوشنل منڈٹ ہے وزیراعظم عمران خان نے آج بھی بلاول بھٹو کی نقل اتاری دیر جلسے میں پی پی چیرمن کے ساتھ ساتھ نواز